بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین میں ہم سلیٹری ریپر سلیٹری ریپر سلیٹری ریپر سلیٹری ریپر بیہوڑ ہر سنگل اینڈی فیرڈ بیہوڑ ہر اسے دیکھو سنگل اکیلی اینڈی فیرڈ کیٹ میں اسے کیٹ میں دیکھو کہ وہ اکیلی کام کر رہی ہے ین سلیٹری ہائی لینڈ لیس ین وہاں دیٹ وہاں پر سلیٹری تنہا ہائی لینڈ پہاڑی لیس لڑکی یعنی وہاں پر ایک لڑکی پہاڑی لڑکی تنہا کے تمہیں کام کر رہی ہے اسے دیکھو ریپنگ اینڈ سنگنگ بائی ہر سلف جو کاٹ رہی ہے اور گاہ رہی ہے خود ریپنگ مین فسل کاٹنا وہ فسل کاٹ رہی ہے اور اس طرح گاہ بھی رہی ہے خود سٹاپ ہیر اور جنٹلی فاس سٹاپ ہیر یہاں پر روکو اور جنٹلی پاس یا آہستہ سے گزرو ایلان شی کٹس اینڈ بینڈز ڈا گرین اکیلی اوہو کاٹی ہے اور بانتی ہے ڈا گرین اناج فسل کو اور سنگز ایلان کھولی سٹرین اور ایک اداسی والی گیت گاہ رہی ہے غمگین گانا گاہ رہی ہے سٹرین مین گیت او لیسن اے سنو فاردویل پروفاؤن گہری وادی ایس اوہر فلوئنگ ویڈا ساون اوہر فلوئنگ چلک رہی ہے ویڈا ساون آواز سے یعنی اس کے آواز سے یہ گہری وادی چلک رہی ہے نو نائٹ گیل دیٹ ایور چانٹ مور ویلکم نوٹس تو ویری بینڈز اب اس کا موازنہ نائٹ گیل سی کیا جا رہا ہے نو نائٹ گیل دیٹ ایور چانٹ کسی شبلی بلبل نے کبھی ایسا نعرہ نہیں لگایا کبھی ایسے گیت نہیں گئی مور ویلکم نوٹس تو ویری بینڈز تک کی ہوئی بینڈز کو خوشمدید والے خوشمدید والے نوٹس مور ویلکم نوٹس یعنی زیادہ خوشمدید والے نوٹس تو ویری بینڈز تک کی ہوئی لوگوں کے لئے یعنی نائٹ گیل نے بھی ایسی خوشگوار گیت نہیں گئی مسافروں کے لئے سیدار آڈے میں ایمانگ آرابین سینڈز آراب کی ریتو کی درمیان یعنی آراب کی ریتو میں بھی نائٹ گیل نے بلبل نکھے بھی ایسی ویلکم نوٹس نہیں گئی آوائز سو ٹریلنگ نیور واز ہارٹ آوائز ایک آواز سو ٹریلنگ بہت سنسنے خیز نیور واز ہارٹ کبھی نہیں سنا گیا تھا سپرنگ ٹائم موسم بہار میں موسم بہار میں موسم بہار میں جو سمندر کے خاموشی کو تولتے ہیں دور دراز مغربی یورپی جزائر میں یعنی اس کی آواز کھکو بل سے بھی بہت زیادہ سنسنے خیز تھی جو خاموشی کو سمندر کے خاموشی کو تولتی ہے ہیبرڈیز میں مغربی یورپی جزائر میں اس سے بھی اس اکیلے ہائی لینڈ لیس کے خوبصورت آواز تھی ویل نو ون ٹیل می وٹ شی سنگس کیا کوئی بھی مجھے نہیں بتائے گا کیا ہو کیا اگا رہی تھی پرہیپس ڈا پلینٹیو نمبرز فلو فار اول پرہیپس شاید ڈا پلینٹیو غمگی نمبرز اشعار فلو بہتے ہیں فار اول پرانے انہیپی ناخوش فار اپ ٹنگس بہت دور بائید کی چیزوں کی دے ان بیٹلز لانگ اگو اور بہت پہلے لڑائیوں جنگوں کے بارے میں یعنی اس کی شایری شاید کس چیز کے بارے میں ہے پلینٹیو نمبرز کا مطلب ہے یہ اس کے غمگین شایری اول انہیفی فار اپ ٹنگس اور بیٹلز کے بارے میں ہو سکتی ہے پرہیپس شاید اور ایس ایٹ سم مور ہمبلی لے یا یہ ہے سم کچھ مور ہمبل لے بہت زیادہ آجزانہ گیت فیملیر میٹر آب ٹوڈے جانا پہچانا معاملہ آج کا یا اس کا گانا آج کی جانی پہچانے معاملے کے بارے میں ہو سکتی ہے سم نیچرل سارو یا سم کچھ نیچرل سارو قدرتی غم کے بارے میں لاس نقصان اور پھین یا درد کے بارے میں اس کا گانا گیت ہو سکتی ہے جو ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہو جو بھی اس کا خیال ہو جو بھی اس کا موضوع ہو جو لڑکی نہیں گا ہے اس کا اختتام نہیں ہو سکتا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی گانے کا گیت کا کوئی اختتام کوئی مقصد ہی نہ ہو ایسا ہر سنگنگ ایڈ ہر ورک میں نے اسے کام کرتے وقت گاتی ہوئی دیکھا اور سکل بیلڈنگ اور درانتی موڑنے پر بھی سکل درانتی کو کہا جا جس سے پسل کاٹی جاتی ہے بینڈنگ موڑنا ایلیسا میں سنا موشن لیس بے حرکت اینڈ سٹیل اور ساکن اینڈ ایز آئی ماؤنٹڈ اپ دہل اور جو ہی میں پہاڑ پر چڑ گیا پہاڑی پر چڑ گیا دی میوزک ان مائی ہارٹ آئی بور لانگ افٹر ایٹ واز ہارڈ نو مور دی میوزک موسیقی ان مائی ہارٹ آئی بور جو میری دل میں تھی اب بھی اس کی موسیقی اب بھی میری دل میں تھی لانگ افٹر طویل عرصے کے بعد بھی ایٹ واز ہارٹ نو مور آوری اس وقت کے بعد جب یہ دوبارہ مزید نہیں سنی گئی یعنی اب وہ نہیں گا رہی تھی لیکن پھر بھی وہ میری دل میں اب بھی موجود تھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ